ہلو ایوریون میں ہوں نینہ سنگھ آج کے سنما کی آواز اور سمری آف سنما میں میں آپ کا سواگت کرتی ہوں فرنس آج ہم نیٹفلکس میں لازت منت ریلیز ہوئی ٹاپ 5 ہولی وڈ موویز آپ کو ریکمینڈ کرنے والے ہیں نمبر پانچ پر ہے The Beautiful Game The Beautiful Game ایک دو ہزار چوبیس کی بریٹش سپورٹس ڈراما فلم ہے جسے تھیا شیراک نے ڈریکٹ کیا ہے اور فرانک کو ٹرل نے لکھا ہے اس فلم میں بل نائی اور مائکل وارڈ سٹار کر رہے ہیں بریٹش ہوملیس فوٹبالرز کی ایک سپورٹ جس میں ٹالنٹیڈ پر شربل سٹرائکر وینی بھی شامل ہے وہ اپنے کوچ مول کے ساتھ روم جاتے ہیں تاکہ وہ گلوبل آنوال فوٹبال ٹورنامنٹ The Homeless World Cup میں کمپیٹ کر سکے اس فلم کو آئی ایم ڈی بی پر 6.3 آن 10 ریٹنگ ملی ہے یہ ایک لائٹ راما پوزٹیف مووی ہے جس کی خوبصورت فلمنگ روم میں ہوئی ہے اس فلم کا ایک سمپل میسیج ہے سپورٹسمنشپ اور ہیومنکائنڈ نے نمبر چار پر ہے سپیسمن پیسمن کومیڈی آکٹر آدم سانگلر کی نون کومیڈی سائنس فکشن فلم ہے جس میں آدم سٹانگلر کے ساتھ ایزابیل روسیلینی اور پول دانو سٹار کر رہے ہیں جو جوہان رینیک نے دیریکٹ کی ہے اور کولپی دے نے لکھی ہے یہ 2017 کے نوول سپیسمن آف پوہیمیا پر بیسٹ ہے یہ فلم ایک ایسٹرناوٹ کے بارے میں ہے جو سولر سسٹم کے ایچ پر ایک مشن پر جاتا ہے اور وہاں ایک کریچر سے ملتا ہے جو اسے ارث کے پرابلم سالف کرنے میں مدد کرتا ہے آدم سانگلر نے انکٹ جیمز کے بعد فٹ سے ایک اچھا پرفارمنس دیا ہے لیکن یہ فلم بلوک بسٹر ہٹ نہیں ہے سٹوری اتنی اوریجنل نہیں لگتی اور مجھے ایڈ آسترہ اور انٹرسٹیلر کی یاد دلاتی ہے اینڈنگ تھوڑی شوٹ ہو سکتی تھی پر اتنا فرق نہیں پڑتا اس فلم کو آئیم ڈی وی پہ 5.7 آن 10 ریٹنگ ملے ہیں اوورال یہ ایک ڈاک اور آرٹسٹک سائنس فکشن فلم ہے جو اکثر یہ سوال اٹھاتی ہے کیا ریال ہے اور کیا نہیں نمبر تین پر ہے اٹلس اٹلس ہولی ووڈ ایکٹریز جنیفر لوپیز کی 2024 کی امریکن سائنس فکشن ایکشن فلم ہے جس میں وہ ایک شاپ اینٹی ٹیررزم آنیلس کا رول نبا رہی ہے فلم میں ایک ڈینجرس فیوچر کے ٹائم ایک اے آئی سولجر نے یہ تیہ کیا ہے کی پرثری کو بچانے کے لیے آدھی ہومانیٹی کو ختم کرنا ہوگا اور وہ دوسرے گرہ جا کر اپنی سینہ کے ساتھ پرثری پہ اٹیک کا پلان کر رہا ہے پھر جینیفر وہاں جاتی ہے اسے روکنے فلم بڑے بجٹ کی ہے اور سیدھے نیٹلس پہ ریلیز ہوئی ہے فلم کو براد پیٹون نے ڈریکٹ کیا ہے فلم میں سیمو لیو چرلنگ کے براؤن اور مارک سٹرونگ بھی سٹار کرتے ہیں یہ مووی مجھے کافی پسند آئی جینیفر لوپیز نے اس فلم میں شاندار ایکٹنگ کی ہے مجھے سمجھ آتا ہے کہ اس میں کلیشیز ہیں کیونکہ یہ ایک human vs artificial intelligence مووی ہے پر پھر بھی یہ بہت انٹرٹیننگ ہے اس میں well written funny dialogues ہیں great cgi اور suspenseful plot کے ساتھ thrilling action scenes ہیں سب سٹویشنز بہت سیریس اور لگ بگ impossible لگتے ہیں جو اس کو اور بھی اچھا بناتی ہے اس فلم کو آئیم ڈی بی پر 6 on 10 ریٹنگ ملی ہے نمبر دو پر ہے لفت لفت ایک 2024 کی امریکن ہائس کومیڈی یعنی روبری کے اوپر کی فلم ہے جو f gary grain نے ڈریکٹ کی ہے اور daniel کنکا نے لکھی ہے اس فلم میں kevin ہارٹ lead role میں جو producer بھی ہیں اور ساتھ ہی ursela corvero جنہوں نے money ہائس میں ٹوکیو کا character play کیا تھا اس فلم میں billy magnusen jacob battlin اور sam worthington بھی ہے یہ کہانی ایک mastermind چور اور اس کے interpol agent ex girlfriend کے بارے میں ہے جو ساتھ مل کر 500 million dollar کے gold کو چھرانے کا plan بناتے ہیں جسے ایک boeing a380 passenger flight میں transport کیا جاتا ہے i feel overall this film could have done much better اس film میں کچھ new سٹوری ایک ordinary heist film جیسی تھی kevin ہاتھ نے بہترین رول میں بایا ہے big budget بھی ہے تو one time watch کے لئے یہ film دیکھنے لائق ضرور ہے اور آخر نمبر one پر ہے the killer visionary director david fincher the killer 2023 american action thriller film ایک cinematic gem ہے اس کی stellar cast میں michael فاس رول ہونے کے بات بھی لمبا چلتا ہے editing اور backgrounds کو narrative کو perfectly complement کرتے ہیں اور overall experience کو enhance کر دیتے ہیں اس film کو imdb 6.7 on 10 کی اچھی ریٹنگ ملی ہے ان کنکلوزن اگر آپ ایک well crafted narrative کو appreciate کرتے ہیں جو آپ کو ان تک guess کرنے پر مجبور رکھے تو یہ film ضرور دیکھے گا اور david fincher کے فان کے لئے تو یہ must watch film ہے so well friends یہ تھا netflix top 5 movies کی recommendation آپ کے لئے کیسے لگا یہ کومنس میں بتانا اگر like subscribe and notification bell دبائی ہے تو god bless you اور اگر نہیں دبائی تو پلیز دبا دیجئے اور ہمارے efforts کو support اور encourage کیجئے